موسیقی جس نے خود پیٹ پر پتھر باندھے لیکن پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی آنے والے بھوکے کو کھانا کھلایا اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں کی زندگی بچائی اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے بیواؤں کو عزت دلائی اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے عورتوں کی اہمیت سمجھائی اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ یہ تیری بوڑی ماں اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے تجھے جنت اگر تلاش کرنی ہے تو اپنے بوڑی ماں کی خدمت کر لینا وہ شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تیرا باپ اس کی جھریوں میں اس کے چہرے پر غور سے دیکھ یہ تیری جنت کا دروازہ ہے وہ شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ جس ملک میں پیدا ہوئے ہو جہاں پلے بڑے ہو پرورش پائے ہو یقین جانو اس وطن سے محبت کرنا تمہارے ایمان کا حصہ ہے تم تب تک سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے وطن سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے حضراتِ گرامی آئیے اس شخصیت کا ذکر کریں جس نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے تو تیرے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ تجھ پر حرام ہے آئیے ایسی عظیم المرتبت شخصیت جس نے دبے کچھلے اور سہمے ہوئے لوگوں کو صف میں ساتھ آ کر کھڑے ہونے کا موقع دیا قریب آنے کا موقع دیا سہمے ہوئے لوگوں کو گلے لگایا جن لوگوں نے گستاخیہ کی انہیں معاف کیا کورا ڈالنے والی کا حال چال پوچھا ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماحول کو پاکیزہ بنائیں اور ایک شاعر کا استقبال کریں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پلنے کے لیے جنب قاری عرفان پرتابگری یہ نا قاری عرفان پرتابگری صاحب کو میں آواز دینے جا رہا ہوں حضراتِ گرامی چار مصرے پڑتا ہوں اگر مصرے آپ تک پہنچ جائیں تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے مجھے احساس کرائیے گا کہ اب آپ سننے کے موڈ میں آگئے ہیں میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی آئیے بھار گئے رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتے پاک پڑھنی ہے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے تالیاں بجائیں میں بتانا چاہتا ہوں پورے مشاعرے میں آپ کو آزادی ہے آپ تالیوں سے شاعر کا استقبال کیجئے لیکن اس وقت یقین جانیے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہو شیار اللہ کے دربار میں دیوانگی کی گنجائش کسی حد تک ہو سکتی ہے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں سب کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں لیکن رسول اللہ کے دربار میں دیوانگی کی کوئی گنجائش نہیں بہت عقیدت کے ساتھ بلی محبت کے ساتھ ناتے پاک کے شیر سماعت کرنے ہیں کھڑی ہیں دست بستہ خوشبو ہے پھولوں کی پلکوں پر کسی کا جیسے ناتے پاک پڑھنے کا ارادہ ہے شاعر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سبان اللہ کی صدائیں بلند کیجئے واہ واہ کہیے سبان اللہ کہیں گے تو آپ کے نامے عمال میں نیکیاں لکھی جائیں گے یہ خوبصورت موقع ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اس کے بعد باہریا دور کا آغاز ہوگا آپ آزاد ہوں گے آپ چاہے جیسے اپنے شاعر کا حوصلہ بڑھائیں لیکن اس وقت قاری عرفان پر تابگڑی کو مائک پر آواز دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ناتیہ کلام سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ گوونڈی کے معزز و محترم سامین اکرام اور اسٹیت پر تشریف فرما تمام سینئر شورہ اکرام گوونڈی کے مشاعرے میں میری پہلی حاضری اور خوشی ہو رہی ہے کہ میرے حصے میں ناتے پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی بھائیو بگر کسی تمہید کے ناتے پاک کا مطلع پیش کرتا ہوں نادم بھائی اجازت پیش کرتا ہوں ملازف فرما چھانے لگی جہان میں عظمت رسول کی چھانے لگی جہان میں چھانے لگی جہان میں عظمت رسول کی چھانے لگی جہان میں چھانے لگی جہان میں چھانے لگی جہان میں عظمت رسول کی دنیا میں جس گھڑی ہوئی دنیا میں جس گھڑی ہوئی آمد رسول کی دنیا میں جس گھڑی ہوئی اور یہ بھی شیر بطور خاص ملازف فرمائے اور مہشر میں امتوں کا سہارا حضور ہے مہشر میں امتوں کا سہارا حضور ہے مہشر میں امتوں کا مہشر میں امتوں کا سہارا حضور ہے مہشر میں امتوں کا سہارا حضور ہے سب کو وہاں پہ ہوگی ضرورت رسول کی سب کو وہاں پہ ہوگی اور شیر بطور خاص آئے گی ہر طرف سے جب انکار کی صدا آئے گی ہر طرف سے آئے گی ہر طرف سے جب انکار کی صدا آئے گی ہر طرف سے جب انکار کی صدا تب ہوگی اس جگہ پر شفاعت رسول کی تب ہوگی اس جگہ پر شفاعت رسول کی چھانے لگی جہان میں عظمت رسول کی چھانے لگی جہان میں سنسلے کو بلقرات رکھتے ہوئے اور ہمارے ناظرین میں مشاعرہ کی اجازت چاہتے ہوئے ناتے پاک کا شعر بطور خاد ملازہ فرمائے عطا کیجئے کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی کیا کہنا کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی زرہ زرہ اس جہاں کا زرہ زرہ اس جہاں کا حیرائیت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی اور چاند جھک جائے عدب سے نام سن کر آپ کا چاند جھک جائے عدب سے نام سن کر آپ کا جانور جنگل کے کرتے جانور جنگل کے کرتے ہے اطاعت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بھی شہر دیکھیں ارشاد مرتبے کیا کیا دیئے رب نے شبے میراج میں مرتبے کیا کیا دیئے رب نے شبے میراج میں مرتبے کیا کیا دیئے رب نے شبے میراج میں انبیاء سب انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی اور مطلع کا شہر ملازہ فرمائے مقتدی کا شہر ملازہ فرمائے روز محشر میری آقا ناتخا پر ہو نظر روز محشر میری آقا ناتخا پر ہو نظر عوز کاؤسر آپ کا ہے عوز کاؤسر آپ کا ہے اور جنت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی کل زمانے پر مسلم اس ناتپا کا آخری شہر بطور خاص ملازہ فرمائے روز شاہد شاہد کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا مختصر یہ ہے مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی زرہ زرہ اس جہاں کا حیرائیت آپ کی سبحان اللہ